ٹی وی کی جانب سے زہد شہباز حاضر خدمت ہے آج ہمیں ایک بڑا ہی افسوسناک ایک موقع ہے جس پہ بات کر رہے ہیں کشمیری جو ہمارے بھائی ہیں ازاد کشمیر میں ریعش پذیر ہیں مقبوزہ کشمیر والے بھی ہمارے بھائی ہیں ان کی سیاسی اور دوسری کیا کہتے ہیں کہ سفارتی ویچے تو ہر طرح کی مدد حاضر ہے مگر فیلال جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اخلاقی طور پر مذہبی طور پر آج ہمارے ساتھ سردار محمد امتیاز خان گڑالوی ان کا تعلق بھی ازاد کشمیر سے ہے یہ ایک معروف کشمیری ہیں یہاں پہ بڑے متحرک ہیں ہم نے ان کو جتنی میری یہاں پہ مجھ سے یہ پہلے شاید آئے ہیں چبیس سال کا میرا ان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے ایکسپیرینس بھی ہے ہم نے انہیں اقوام متحدہ کے سامنے برفوں میں بارش میں انڈین مشن کے سامنے اور انڈین کانسلیٹ کے سامنے مظاہرے کرتے نعرے لگاتے اور بلا تکان جو انڈور ہماری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان میں کشمیر کا نام بلند کرتے کشمیر کا جھنڈا اور پاکستان کے ساتھ اپنی محبت ظاہر کرتے دیکھا ہے مگر کل ایک جس بات سے مجھے شاک ہوا کہ ایک ہمارے ان کشمیری بھائیوں کی ایک میٹنگ ہوئی بلایا تو مجھے بھی گیا تھا مگر اطلاع تھوڑی چاہید لیٹ تھی وہ یہ مکی مسجد ہے امیر پور کے جو لوگ ہیں ڈائریکٹر اس کے منیج کرتے ہیں اس کے متصل یہ ایک جگہ پہ یہ سارے کٹھے ہوئے ہیں تین چار درجن تقریباً لوگ اور انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں وہاں پہ جو کل کشمیر میں افسوسناک واقعات ہوئے ہیں ایک پولیس والا بھی اس میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ شہید ہوا ہے اور باقی کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور یہ جو کشمیر کی جو کمیٹی بنی ہے ایکشن کی کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بجلی کے نرخوں کا مسئلہ ہے اور آٹے کا مسئلہ ہے اور وہاں پہ شاید رینجر یا ایف سی جو وہاں پہ گئی ہے اس پہ ان لوگوں کو اتراز ہے بڑا سخت اور ان لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے تو میں ایک بڑا علمی صاحب آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اب کہ یہ آپ کا جو جو اتجاج ہے جو کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان کانسلیٹ پہ مظاہرہ کریں گے تو یہ کیا وجہ اتنے آپ تن کیوں ہوگے جی بارک اسلام جلاب شاہ صاحب یہ صورتیات سب کے آیاں ہیں کہ ہم ہمیشہ ہندوستان کے خلاف جو ہندوستان میں انسانی حقوق کی خوافرزی ہوتی ہیں آپ نے اپنے انٹرو میں بھی میں آپ کو ممنون ہوں ساری تفصیلات بیان کی ہیں ہمارا ہمیشہ یہ نعرہ رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے قائد حریت سعید علی شاہ گلانی رفوت اللہ علی نے ہمیں یہ سلوگن دیا تھا اور میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہم ٹاپک پہ آتے ہیں کہ ایکشن ایوامی ایکشن کمیٹی ایک سال سے مظاہرے کر رہی ہے کہ ہمیں ہمارا حق دو ایک بات میں رضاعت کرتا چلوں کہ اس سے عوامی ایکشن کمیٹی میں میرا سگا بتیجہ صدار عثمان ایڈوکیٹ بھی لیڈ کر رہا ہے وہاں پہ یہ پروپوگونڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف سے ہیں لوگ یہ ہندوستان کے احامی ہیں اور یہ یعنی پاکستان کے جو بھی مقتدر ادارے ہیں ان کے خلافے ہیں علاقے ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف اور صرف پہلا مطالبہ ایکشن کمیٹی کا یہ ہے کہ جب آپ نے منگلہ ڈیم بنایا ازاد کشمیر میں تو ہم نے اپنے بزرگوں کی قبریں اس منگلہ ڈیم میں ڈبو دیں ہم سے وعدہ کیا گیا جی کہ آپ کو مفت بجلی دیں گے وہ وعدہ نہیں پورا کیا گیا اب دو روپے اور کچھ سینڈ پہ وہ کاسٹ آتی ہے بجلی کی وہ کشمیریوں کو سکسٹی فائف روپی میں پر یونٹ بیچی جا رہی ہے پہلے آٹک کی سبسیڈی تھی اب وہ ختم کی گئی گرگیت پلتستان والوں نے اتجاج کیا ان کی سبسیڈی بال کر دی گئی اور ازاد کشمیر کے عوام پہ ایسا ایک بندہ بھی مسالت کیا گیا میں ستیڈی ریل میں نہیں جاؤں گا کہ جس کو اس کی سمجھ بوجی نہیں ہے کہ عوامی مسائل میری مزاد زیراعظم ازاد کشمیر انوارل اکچودری ہیں تو کہ ال محصر ایکشن کمیٹری کے جو مطالبات ہیں نمبر ایک بجلی کا جو بل ہیں وہ ہم نہیں کہتے کہ مفت میں دو مناسب دو جو کاسٹ ہے اس کاسٹ میں دو نمبر دو جو بات ہے ان کا یہ مطالبہ ایکشن کمیٹی کا کہ سبسیڈی ہمیں کھانے کے لیے روٹی دو تو غریب لوگ ہیں وہاں کوئی زراعت کا بھی اتنا کام نہیں ہے اور ملازم پیشہ بھی جو میں آپ کو ستم بالا ہے ستم ہوئے کہ جو سرکاری نوکرییں نکل دی ہیں نا وہ بھی اسمبلی ممران اور یہ جو آہ افسران ہیں ان کے عزیز رشتہ داری لگتے ہیں وہ بھی کوئی میرٹ کا سسٹم نہیں ہے بلدیاتی نمہیندگان کے اولے سے ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ ہے جی کہ نوے کے ایک قانون کے تحت سارے فنڈز بلدیاتی نمہیندگان کے ذریعے جو ہے وہ آہ خرچ کیے جاتے تھے اور ایک صاف شفاف سسٹم تو اب اسمبلی ممران نے قبضہ کیا ہوا ہے وہی آہ یعنی بلدیاتی نمہیندگان صاحب کا وزیر عظم نے بلدیاتی انتہابات کروائے اور بلدیاتی نمہیندگان موجود ہیں اور ان کو بجٹ کوئی نہیں دیا جا رہا ہے تو ان کا مطالبہ اگر طلبہ یونینے بال کرو آپ حیران ہوں گے کہ ازاد کشمید کے سابق صدور اور وزیر عظم اور ایک صاحب میں ان کا نام نہیں لوں گا ادھر ڈی سی میں بیٹھے ہیں جا بک صدر ہیں وہ پینچن لے رہے ہیں اور فل پروٹوکول لے رہے ہیں ازاد کشمید کے زکاة بھنڈ سے یہ سارے سابق صدور اس میں اگر آپ نام گنمائیں بڑے بڑے نام ہیں یعنی اس میں بریستر سلطان محمود صاحب صدر ہیں مگر وزیر عظم کی پینچن اور پروٹوکول لے رہے ہیں اتی خان ہیں قیوم نیازی ہیں حاجی یکوب ہیں مجید چھوڑری ہیں راجہ ذلکرنین ہیں جو راجہ غاروق حیدر ہیں جو بھی سابق وزرائی عظم اور صدور ہیں وہ پینچن یعنی آٹھ بولیس والے اور ساتھ ہیں اپنا ایک سچو جو ہے ان کی مہنی پروٹیکشن کے لیے یہ ستم بلا ہے ستم کے جو ہمارا علاقے کا تحصیل دار اور جو کیا کہتے ہیں پڑوری ہے اس کو بھی چوکی دار دیے ہوئے ہیں چھے چھے آٹھ ہٹ دس دس پندرہ پندرہ بنتے ڈی سی اس پی اور ان کے گروہ میں جو ہے نا وہ مجیرے لگے ہوئے ہیں غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہاں کوئی شنوائی نہیں ہے غریب کی اس لیے جو ابھی آہ یعنی آپ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو سوال ہے اصل میں کہ پہلے تو آپ انڈیا کے مشن کے اسلام نے مظاہرہ کرتے تھے آپ پاکستانی مشن کے سامنے کیوں کر رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں اقوام اتدہ کا ادارہ یو این آئی سی پی آزاد کشمیر اور گلکت پہلتستان اس وقت بھی اس کے کنٹرول میں ہیں مگر ہم آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنے بڑے بھائی کو اپنا خیرخواہ سمجھ کے ہم ولینٹیر لیے پاکستان کے ساتھ مرجو ہیں یہ آزاد کشمیر کا کھتہ پاک فوج یا کسی ادارے نے نہیں آزاد رہا ہے میرا سگا تایا سردار محمد سید ہان شہید میرا سگا محمد سدار محمد نظیر ہان شہید میرا قزن زفر اقبال شہید پاکستان کی سردو کا تافذ کرتے ہوئے شہید ہوئے میری فیملی سے ابھی میں گر نہیں سکتا میرے بتری یہ بتیجے بانجے بانجے آپ کا تو علاقہ بھی بڑا جہاں پہ آپ رہتے ہیں بلکل بارڈر کے اوپر جو میں نے سنا ہے آمنے سامنے آپ اور آپ کی خدمات بھی کافی ہیں اس حوالے سے آپ نے جنرل امید گل صاحب کا بھی جو ہے وہ اپنا اس وقت کے جو بھی جو ضروریات تھیں وہ آپ پوری کرتے رہے ہیں تو آپ کی بات یہاں بھی نہیں سنی جاتی اگر آپ کی کیا بات ہوئی ہے کاؤنسل جنرل صاحب سے یا یہاں پہ جو ادارے ہیں اس معاملے میں آپ ان سے بھی کوئی ملاقات مسائل کے بارے میں کیا یا کرنی ہیں یا سیدھا سیدھا آپ سامنے باہر کھڑے ہو جائیں گے یہ تو مناسب نہیں ہے دیکھیں ہمارے دوستوں نے ہم نے منیر اکرم صاحب کو ایک لٹر لکھا ہے اور ان کی توجہ جو ہے مبزول کروائی ہے جی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جب ہم آپ کو ہم صرف غوق کی خاطر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ حکومت پاکستان کو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی گورنمنٹ ہے وہ کس طریقے سے ہے یا ہمیں اس سے کوئی گرز نہیں ہے ہمارا یہ ہے جی کہ وہاں کے جو ازاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں جو ان کے مطالبات ہیں ایکشن پینٹی کے وہ پورے کیے جائیں اور اس میں کوئی راکٹ سانچ ہے ہی نہیں ہمارے وزراء جو ہیں اور صدور اور وزرائی عظم آپ ان کی یہ اشیاء دیکھ لیں سارا بجڑ وہ کھا جاتے ہیں اور جو یہ ہوتے نا ترکیاتی فرنڈز ہیں ایک روڈ کا میں وہاں کا آپ کو سسٹم بتاؤں کہ ایک روڈ کا ٹھیکا ہے اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے ڈی سی ایس پی منسٹر زیرائی عظم صدر سب حصہ لیتے ہیں وہاں سے بقاعدہ اور کہتے یہ ہے کہ کشمیر میں کرپشن تو بہت زیادہ ہے مرات کا آپ نے ذکر کیا یہ بھی نجائز ہے ایک طرف کشمیری جو ہے وہ خون دے رہے ہیں اس تحریک کے لیے اور دوسری طرف وہی کشمیری ہیں جو انجوائے کر رہے ہیں فیسیلٹیز یہاں بھی وہاں بھی کچھ اس طرح کی چیز تو میرے بھی نالج میں ہے جو دکھ ہوتا ہے یہ کب آپ نے خط لکھا ہے مونیر اکرم صاحب کو کل لکھا ہے جی ہم نے مونیر اکرم صاحب کو لیٹر اس میں پوری ڈیٹیل ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ محترم ہم نہیں چاہتے ہم اس وقت بھی نہیں چاہتے کہ ہم پاکستانی کانسلیٹ کہ دیکھیں جی مجھے بڑی میں آپ سے پہلے بھی ذکر کرتا تھا مجھے ایک دانشور کی بات بڑی پسند آئی آپ کا سوال تھا کہ آپ کو یقین ہے کہ ہمی ایکشمنٹ کمیٹوی میں سارے لوگ یا پرو پاکستانی ہیں یا محیب وطن ہیں کوئی اس میں راہ کا کردار نہیں ہے میں نے آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ پیر صاحب شاہ صاحب آقا ایتو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ان کی صفوں میں تین سو منافقین ہو سکتے ہیں تو آج چودہ پندر سو سال بعد آپ کیا طاقہ رکھے گئے آپ کے ساتھ سارے لوگ مخلص ہیں مگر اکثریت میں نے پل پل کی مجھے خبر دیتا ہے کیونکہ میں نے ابھی وہاں کی سیاسد میں انوال ہوں میں انشاءاللہ میں نے وہاں سے اندخابات میں بھی جانا ہے اور میرا مرنہ جنہ اپنے ازاد کے ہم تو روزی روٹی کے لیے یہاں آئے ہیں اور انشاءاللہ واپس وہاں ہی جانا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیتی وہاں کا حکمران تھانے دار سے لے کے پڑواری تیک اور آپ جا کے چیک کریں کہ جو بھی گورنمنٹوں میں رہے ہیں باغ سے میں تو ٹڑتا بتا تو کوئی نہیں ہوں باغ سے ایک میں اس کو بیٹا بھی ابھی منسٹر ہے کامر زمان کا اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی تو اس وقت اس نے بینجیر پیلیس نیلم پیلیس یہ صحابق وزیراعظم فاروق حیدر جو کہتا ہے میں انتالیس ہزار تنہا لے رہا ہوں وہ اس کا پلازہ مزفرابان میں دیکھے اور ڈگر ہائٹن پروپرٹیز ایک ہو تو ہو گیا ہمارا صحابق وزیراعظم اور مرہوم مرنے کے بعد اس کی پروپرٹی ٹریلین آف ڈالر میں اگر وہ ہی سیل کی جائے تو آئی ایم اف کا قرضہ اتر سکتا ہے شاہ جی آپ میں خود اس کا چیش میں دید کھنا اس پینڈی میں اتنا بڑا ہوس بنائے اس کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے اسی طرح سابق وزیراعظم کوٹلی میں ٹکر پروپرٹیز کا ذکر میں کس کس کا ذکر کروں یہ صدارہ تیک جو ہے سابق وزیراعظم ہے آزاد کچمیر کا اس نے جو چونہ لگایا کرپشن کے رکارڈ اس نے تروڑے اور ابھی اسی نے قانون رہا ہے کہ سابق صدور وزیراعظم کو پینشنی دیں ان کو مرات دیں اور اسی پہ آزاد کشمیر کا جو بڑالوی صاحب یہ جو ٹریلین اور بلینر لوگ ہیں انہوں نے کیا بیچا ہے کیا جو آج کشمیر کا ہشر ہوا ہے جو یہ پورا ہڑپ کر لیا ہے بھارت نے کیا اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ بت ہیں گرچہ جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ایزان لا الہ الا اللہ einfach تو وہ آواز اٹھا رہے ہیں کیا کوئی اس سے مستفید بھی ہو گیا ہے کیا کسی کے ہاتھ دولت سے جو ہے انہوں نے رنگیں گھداری کی ہے خون سے دیکھیں شایل صاحب اصل قانی تو یہی میں مجھے دمکھیوں آ رہی ہیں وہاں سے آہ پر لازٹ لوگ میں نے وہ اسکندر ایت صاحب کا جو بیٹا ہے فاروق سکندر میں نے اس کو کال کی میں نے اسے کہاو کہ ازاز کشمیر کا غریب بکہ مر رہا ہے اور آپ کے پاس جو اتنی پروپرٹی ہے تو اس نے مجھے آگے سے اس کے جو لادلے ہیں انہوں نے دمکیوں وغیرہ میں نے کہا بھائی ہم تو امام حسین رضی اللہ انہوں کے پیروکار ہیں ہم اپنے آپ کو ان بتر خانوادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سمیتے ہیں مجھے ہے حکم اعظان لا الہ الا اللہ اور وہ شخص بھی ظالم ہے اپنے عمل میں کہ تیل جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا میں ازاز کشمیر پاسبان ایک فورم تھا اس قوم میں پریزیڈنٹ رہا ہوں سٹرگل میں نے وہاں بھی کی ہے اور اب بھی جو ہے ان کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں اور یہ جو بھی دولت انہوں نے بنائی ہے کمرزمان جو تھا یہ منسٹر رہا ہے وزیر تعلیم رہا ہے مدنیات کا وزیر رہا ہے وہاں سے اس نے چونہ لگایا پتھر بیچے اور یہ ایک کمرزمان نہیں ہے یہ سب بھی اس بیتی گنگا میں سب نے ہاتھ دوئے اور ان سے یہ پوچھا جایا میں پوچھتا ہوں میں ہر روز شایدہ مجھے واج کرتے ہوں فیس بک لائف پہ جاتا ہوں میرے بتیجو کو گربلوں کو تمکیوں آتی ہیں ورہم نے انہوں نے کہا بھائی کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ لیسن دیا ہے کہ حق بات کہو اور ڈٹ جاؤ چاہے گھتر کٹ جائے تو میں یہ ارز کر رہا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیل میں ایک مافیا مسلط ہے اور اس میں میں یہ ایک زارش کروں گا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سے علاقاروں سے کام لیتی ہے ان کو انہوں نے وہاں پال رکھا ہے اور غریب پہ وہاں ظلم ہو رہا ہے سب کی جو سورس آف انکم چیک کر کے پراپٹی ہیں سابق جو وزراہ ہیں جو بھی صدور ہیں جو پولیٹیشن ہیں وہ کہاں سے پیسہ بناتے ہیں یہ آپ کا سوال تھا وہ زکاة فنڈ سے پیسہ لے رہے ایک سپیکر ہے ہمارا آج بھی سپیکر ہے لطیف اکبر سابق زیراعظم نویر علیاس جو ہے اس نے کہا جی کہ آپ نے زکاة فنڈ سے اتنے اتنے پیسے علاج پر خرچ کروا ہے تو فاروق اہدر اور یہ لطیف اکبر اور سالے اس پر چٹ دوڑے جی آپ نے دھوین کر دی ہے بھئی آپ کو شرم نہیں ہے جو غریب کا زکاة کا پیسہ کھا رہے ہیں اور یہ زیادہ کشمی کے سابق صدور وزرائعظم کو پینسن پروٹوکول زکاة فنڈ سے دیے جا رہا ہے جو غریب کا آگا اس پہ امرور ہے صاحب آگ کے پاس تو قیمتی پتھروں کی مائنز بھی بہت ہیں اور کیا یہ جو مادنیات ہیں یہ بھی غر قانونی طور پر وہاں پہ بیچی نکالی جاتی ہیں یا باہر بھیجی جاتی ہیں جہاں تک مجھے علم ہے اور پلس یہ جو کشمیری رانماء ہیں بہت سے یہاں پہ آکے کشمیر مشن کے نام پر کشمیر کمیٹی میں آکر کچھ لوگ نوابزادہ نصرولہ کے ساتھ آئے وہ بھی یہاں پہ رہ گئے تو یہ جو بینیفٹ لینے والے ہیں اس ایشو سے ایک تو وہ ہے یعنی دودھ پینے والے مجنو اور ایک آپ جیسے ہیں جن کو درد ہے جن کو میں نے دیکھا ہے بلا تکان کام کرتے ہوئے ہمارے اور بھی کچھ بھائیں ہیں مگر کچھ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا خود مختار کوئی کہتا ہے کشمیر پاکستان بنے گا پاکستان کچھ خاموش ہیں اس بارے میں یہ تفاق رائے کیوں نہیں پایا جاتا اس میں کیا انصر پوشیدہ ہے کیا کوئی لنک اس میں بھارت سے بھی ہے یا دوسرے ایسے ملکوں سے جو ان ریسٹ چاہتے ہیں کشمیر میں امن نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں پیر مرشد میں آپ کو واضح کتا جلوں کہ یہ جو موجودہ تحریک ہے اس میں مودی ایک ایک منٹ کی جو میرے ذرائع ہیں میرے بھی اپنے ذرائع ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے ان کو وہ جو میجر ہے میجر گورا واریا اس کے خلاف اور ایک رومی شرمہ ہے جو راکی ایجنٹ ہے جو پروپوکنڈا کرتی ہے کشمیر کو لڑانے کے لیے یہ انصر ضرور ہے اس میں تو میں نے ان کے خلاف پروگرام کیا مجھے انڈیریکٹلی اسے میسیج بھی جائے جی کہ ازاد کشمیر کی چوبیس سیٹے ہم نے مقبودہ کشمیر میں رکھی ہوئی ہیں چوبیس انشیستیں اور انڈیان پارلیمنٹ کی بھی ازاد کشمیر کی انشیستیں ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کرو تو ہم آپ کو یو ایس سے سیدھا انڈیان پارلیمنٹ میں لے جائے تو میں نے کہا میں لانت بھیتا ہوں تمہاری انڈیان پارلیمنٹ پر پاکستان کلمہ شریف پر بنایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنایا ہے آج کوئی اور ہے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چود سو سال پرانا جو پیشن گئی ہیں وہ سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ ہندستان فتح ہوگا اب اقول اقبال کے چین و عرب ہمارا ہندستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا ہمارے مذہب میں تو یہ علاقائیت قبیلائیت یہ چیز تو ہے ہی نہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہو ابو جال اور ابو لہب یہ لانتی مردود ہیں علاقے ذروبہ کے قریبی تھے وہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ بھی صحفوں میں سارے لوگ موجود ہوتے ہیں سارے محیب وطن نہیں ہوتے یا سارے جو ہے وہ اسلامی نظر ان کے اپنے محفادات ہوتے ہیں میرے میں جاننے والے میرے علاقے کو کچھ لوگ ہیں جن کو گاندی اوارڈ دیا گیا جو اس وقت سوزل لینڈ میں کنیڈا میں بیٹھے ہیں موجہ اڑا رہے ہیں را کی پیرول پہ ہیں مگر موسلی جو کشمیری ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں مگر موجودہ اقدامات میں آپ کو میں آج بھی اس چیز کا میرا مند کہہ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیے مگر ایٹی نائنٹی پرسن نوجوان پاکستان سے متنفر ہو رہا ہے وہ ان آزاد کشمیر کے حکمرانوں کی وجہ سے اور جو مرکز میں ہیں جو بھی لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کہیں یا کوئی ہیں ان کی چند پالیشیوں کی وجہ سے وہ آپ کیا کر لیں گے کل اگر جب اندستان نے دیکھا کہ کشمیری خود مختار چاہتے ہیں یا اندستان کے ساتھ چاہتے ہیں وہ تو راشمیری کرا دے گا اب لوگوں کو تو نہیں ہم چالیس سے پیانتالیس لاکھ پچاس لاکھ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں آپ کی جو پراملٹری فورسز ہیں یا ایف سی پی سی میں یہاں ایک پرانا آوالہ دیتا چلوں کیونکہ انیس سے چاہون پچھون میں میرا قبیلہ صدوزوی ہے صدو نے ہم بیسک افغانستان سے ہیں صدار ابراہیم صاحب غازی ملت کپٹین حسین حوان شاہد کیا آزاد کشمیر کا خیتہ ہم لوگوں نے ہمارے بزرگوں کو نہیں آزاد کروایا ہے اس وقت تو کوئی پاکستان آرمی نہیں تھی پاکستان آرمی تو دیگر معظوم پہ تھی ہمارے جو لوگ جنگ عظیم میں تھے ادھر تھے وہاں سے ٹرینڈ لوگ تھے یہ لمبی داستان ہے پھر کوئی پروگرام اس پر کریں گے اس وقت ہم اکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر کے حکمرانوں اور پاکستانی اسیبلشمنٹ کے جو روئیہ ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کو جلدہ سے اکشن کمیٹی کے مطالبات پورے کیے جائیں مسئلہ کشمیر کا حل موجود ہے اقوام متعددہ کی قرارتادوں کے مطابق ہے ہم چاہیں تو اندستان کے ساتھ جائیں یا آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ یا انڈیپینڈٹ رہیں اس میں کوئی ہمیں پابندی نہیں ہے مگر اس وقت بھی مقبوضہ پوری ریاست میں اس وقت بھی لوگ پاکستان کے چھرینگر میں نعرے لگتے ہیں ہم پاکستانی پرچم میں لوگ وہاں تفن ہوتے ہیں مگر جب آپ آزاد کشمیر میں کل میں آپ کو ویڈیو بجھوں گا میرا یوٹیو چینل پر بھی ہے کہ پولیس سے شیلنگ کی اور کولا پول سے معصوم بچے دریا میں گر گئے جو شہید ہو گئے میڈیا تو نہیں بکرا رہا ہے اس کی ویڈیو موجود ہے کہ وہ کس کے لڑ لیتے یہ پولیس والا جو شہید ہوا ہے وہ ہمارا بھائی تھا ہمارا عزیز تھا ہمیں اصل میں وہ بقول شائر ہیں مگر اس کی بھی جو ریزن ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کی ریزن جو ہے کیا یہ مظاہرین پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں یا کہاں سے پولیس نے خود گولی چلائی ہے یا کوئی تیسرا پڑ گیا بیچ میں دیکھیں شاہ جی یہ تیسرے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں آپ تو جی ایس کو اتاک عملے آپ پہ ہو رہے ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے کچھے کے ڈاکو کیا کر رہے ہیں کریچی میں کیا ہو رہا ہے آزاز کشمیر صرف وائد علاقہ تھا جہاں پورا منلوگ رہ رہے تھے صرف انہوں نے یہ ڈیمانڈ گیا کیا رہا ہمیں اب ہم بھوکے مر رہے ہیں بہت جا کے کہیں شہر مار کے وہاں تو مرے اور میں آپ کو بتا رہا میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس عوامی ایکشن کمیٹی میں کوئی پاکستان محالف نہیں ہے کوئی را کے لوگ نہیں ہیں سب ہمارے عزیز رشتے دار ہیں اور تاجران کے لوگ ہیں مگر انہیں انہیں اشتہال کون دل آ رہا ہے یہ یہ تیین ہونا چاہیے مرشد اشتہال جو ہے آپ دیکھیں کہ ڈوڈیال کی میں مثال دے رہا ہوں جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسسٹنٹ کمیشنر کی سلوار آج بھی وہاں لٹک رہی ہے تو اتار کے تو انہوں نے ننگا کر کے گھر پہ جائے کیوں رات کو یہ مذاکرات کرتے ہیں ایکشن کمیٹی سے کہ آپ کا حق ہے پورا منتیاج تو پھر کیا ہوا رات کو جب وہ گھر پہنچے تو سب کو گریفتار کر لیا پھر لوگوں نے صوبہ جو کیا ایک بچی وہاں شہید ہو گئی تو مرشد اصل میں اشتحال دلانے والے بھی مجھے نہیں سمجھ جا رہی ہے کہ کون لوگ ہیں اشتحال تو ہماری انتظامیہ کے لوگ ہیں یا تو یہ ازاد کشمیر کا وزیراعظم اندرونہ حانہ کو اس کی جو بھی ذمہ داران ہیں ان کی انڈیا سے کوئی ڈریکٹ ڈیل ہے کیونکہ آج کار تو دام بنائے کام وہ تو پیسے کی بات کر رہے ہیں تو میں ہمارا مطالبہ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے آتھ میں یہ سب کچھ پھل فور اس معاملے کو حل کیا جائے آپ ترقیاتی بجٹ نہ دے آزاد کشمیر کو آپ جو ایک منگلہ ڈیم نہیں ہے شاہ صاحب نیلم جیلم ہائیڈرل پروجیکٹ ٹریلین اف منی اور آپ نے مدنیات کی بات کی نیلم کا پتھر پرسو میں دیکھ رہا تھا ہالینڈ میں کے کونسی جگہ پتہ نہیں کتنے بلین میں ایک پتھر بھی کہا وہ پتھر وہاں پہنچا کیسے وہاں یہی جو رفرباد میں بیٹھے ہوئے بدماش ہیں مقامی زمیہ میں کچھ لوگ ہیں وہاں سے پتھر سمگل ہو گئے اسلام آباد اسلام آباد سے جاتا اوپر تک روبی ہے جی روبی بڑا قیمتی ہے ابھی میرے پاس کسی نے مجھے کہا یہ بتیس ملین کا ہے آپ بکوا دے میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑی ڈیل ہے یہ یہ کوئی اس طرح کام نہیں ہو سکتا وہ بلکہ میری بیٹی بھی ڈائمنڈ کا کام کرتی ہے اور قیمتی پتھروں کا ای آئی کا جو سیٹیفکیٹ ہوتا ہے یہ اس کا جو جاری کرتے ہیں یہ تو اریجنل ہے مگر جب تک پتھر سامنے نہ رکھا جائے تو اتنی آمدن ہے اپنا کشمیر کے وسائل سے تو یہ کون حاصل کر رہا ہے اور جو نقصانات ہو رہے ہیں یہ مطلب ہے دونوں طرف کا جو کشمیر ہے ایک ہی ہے ہمارے لیے تو مگر اس میں مادنیات کی اور قدرتی وسائل کی اتنی فروانی ہیں کہ جب مودی ہے یا بھارت ہے یا اور بہت سی طاقتیں ہیں ان کی اس پہ نظر ہے وسائل کیا پتہ نکال رہے ہوں گے جی استعمال کر رہے ہوں گے کیا پتہ اس آزاد کشمیر میں بھی لوگ یہ کام کر رہے ہوں جن کا انٹریسٹ ہے مگر آپ کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملک میں جس میں منیمم گھنٹے کی جو آمدن ہے آپ کی تو خورت ماشاءاللہ آپ کے لوگ بھی سیٹلڈ ہیں بزنس میں ہیں آپ بھی اور آپ کی تو آمدن زیادہ ہے مگر آپ وہ گھنٹے گنتے ہی نہیں دس دس گھنٹے واشنگٹن بھی جاتے ہیں یہاں بھی اور ہم نے ہمیں بھی فخر ہے کہ پاک بطن نے بھی آج تک آپ کے ساتھ قدم با قدم ہم ساتھ رہے ہیں اور کبھی ہم نے کوئی اس کا وہ نہیں رکھی کوئی توکو بھی نہیں رکھی تو ہم تو اس کاز کے ساتھ ہیں مگر یہ کون لوگ ہیں جو اس میں سے مفادہ اصل کرنا چاہتے ہیں یہاں بھی بہت سے لوگ آپ سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف آ جائیں ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے تو اس کا کوئی حل فائنل آپ کی نظر میں ہے تو وہ بتائیے مرشد یہ بات ہے کہ ازاد کشمیر مقضودہ کشمیر میں گلگت پلتستان میں سونے کے ظہائر ہیں پتھر ہیں لکڑی ہے کوئی یعنی ایسی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ جس کی ایک ٹیبلر جو ہے وہ ہزاروں ڈالر میں ہے اب میں پوری تفصیلات آپ کو نہیں بدا سکتا یہ ایک مافیا مسلط ہے ہمارے اوپر وہ اس کے کڑے جو ہیں وہ جا کے وہیں اسلام آباد میں ملتے ہیں اور یہ پوری ایک چین ہے غریب کو اگر وہی جو آپ ازاد کشمیر سے پانی کی صورت میں جو سامنے سامنے چیزیں ہیں اسی کا تخمینہ لگائیں تو آپ پورے ازاد کشمیر کے ہر فرد کو سو ڈالر پر پرسن بھی دیں تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر ہم یہ نہیں کہتے ہمیں فریق کچھ دو ہمارے ساری چیزیں آپ لے رہے ہو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کل ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ میں یا وہاں تراد کھل یا راولہ کوٹ یا سودنو تی میرا علاقہ ہے تو وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مشلی لی تو میں نے کہا بھئی یہ مشلی تو بڑی آپ کمتی بیچ رہے ہیں وہ یا کوٹلی میں تو اس نے کہا یہ پتہ ہے مشلی کہاں سے ہتی یہ مشلی منگلہ ڈیم سے نکلتی ہے منگلہ ڈیم سے نکال کے اسلام آباد لے جاتے ہیں وہاں سے ٹیکس لگا گیا ہمیں واپس دیتے ہیں ہماری کشمیریوں کی بدقسمتی یہ ہے شاہ جی کہ ہمارے پاس لیڈرشیپ نہیں ہے ہماری جو پار کی لیڈرشیپ ہے وہ بھی کسی خفیہ والے کے پیرول پہ ہے اور ہماری جو زفراباد کی لیڈرشیپ ہے وہ بھی آپ کو بتا ہے کس کی پیرول پہ ہے ان کی پیرول پہ نہیں ہوگے تو آپ نیکسٹ اسمبلی میں نہیں آسکتے یہ لمبی داستان ہے ہمارا مطالبہ پھر یہی ہے المختصر ایکچن فرسٹ افال تو میں پاک وطن ٹی وی کو سلام پیش کرتا ہوں جیسا دامے درمے سہنے آپ کشمیری کمیونٹی کے سامنے کھڑے رہے ہیں اس وقت بھی آپ جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم پاکستانی کانسلیٹ کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں وہاں نہ ہو بلکہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں تاکہ انڈین میڈیا مجھے کالے کر رہے ہیں آپ کی طرح جی کہ آپ انٹرویو دیں پاکستان کے خلاف آپ وہاں میں نے کہا بھی آپ کی تو میں شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہمارے گھر میں بائی اگر لڑائی کرتے ہیں تو جا کے باہر میں مسئلے نہیں آل کرتے ہیں ہمارا اگر وہ مسئلہ ہے تو ہم گھر میں بیٹھ کے سیٹل کر میں یہ ہے جی کہ ہم گزارش پھر یہی کر رہا ہوں چاہتے ہیں جی کہ آپ اس کو ایسا ایشو نہ بنائیں کہ جس سے دوریوں بڑے نوجوان نسل پاکستان سے بدزن ہو ہم نے بڑی محنت کی ہے آپ چشمش دید گواہ ہیں کہ ہم ہندوستان کانسلیٹ ہر جگہ پہ ہم ہمارے دیگت ساتھی تاعی صاحب ہیں سوار صاحب ہیں راجہ مختار صاحب ہیں سارے ہم مل کے تو ہندوستان کے خلاف ہم نے انسانی حقوق کے ایر فورم پہ آپ دوستوں کی مدد سے اجاگر کیا یہ مسئلہ اور اس وقت پہ ہندوستان وہاں کیا کر رہا ہے میں کل ایک ویڈیو کا اولادوں گا کہ گار احرام ایک کشمیری جو ہے وہ اپنا صفائی کر رہا ہے تو ایک پاکستانی ہمارا اس کو کہتا ہے جی آپ کہاں سے چاچا جی یہ ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہوگی اس نے کہا جی میں سیڈی نگر سے ہوں اس نے کہا ہم آپ کو آزاد کرانے گے اور آپ کو پاکستان میں شمل کریں گے اس نے آتھ جوڑ کے کہا اور ماف کریں گے ہمیں وہاں پہ مودی ہے مگر پر پرسن دس کلو راشن دے رہا ہے ہماری بجلی نہیں جاتی ہے ہماری سڑکیں جا کے دیکھو ہماری ابھی بلٹ ٹرین انہوں نے دلی سے سیڈی نگر یعنی سکینٹو میں بندہ پانچے گا ادھر کیا ہو رہا ہے دوسری سیڈ پہ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں سے روٹی چین رہے ہو آپ آزاد کشمیر کے لوگوں سے بجلی اتنی مید مہنگی دے رہے ہو کہ انہوں نے کھمبے اکھاڑ دی ہیں اور پرانی وہ لکڑییں چلا کے گزارہ کریں بل کہاں سے دیں گے جب انکم کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ میں یہاں پہ ہوں تو کتنے خاندان ہیں جن کی میں سپورٹ کر رہا ہوں میرے فیملی کے لوگ ہیں وہاں پہ سور صاحب انکم کوئی نہیں ہے جاب کوئی نہیں ہے ساری ستحال آپ کے سامنے ایل مختصر سے رامی اگزارش کرتے ہیں جی کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جملہ مطالبات آپ پورے کرو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو فیل فورٹ چھوٹی کراؤ انتظامیاں جو بھی ذمہ دار ہے ایک کمیشن بنا کے تو ان لوگوں کو خون بہا دو جب جو شہید ہوگے ابھی آپ نے کوئی وفت یہاں پہ تشکیل دیا ہے کوئی وفت تشکیل دیا ہے منیر اکرم صاحب سے ملاقات کا یا کانسل جنرل صاحب سے ملاقات کا یا واشنگٹن میں جو ہمارے سفیر ہیں اب مسعود وہ بھی آپ کے ہی وہ جو ہیں کشمیری بھی ہیں صدر بھی رہے ہیں تو ان تینوں سے آپ ایک آدھ دن میں کوئی ملاقاتیں رکھ لیں اور اس معاملے کو فوری طور پر سالو کرنے کی کوشش اگر آپ کریں بالکل جی ہم نے وفت تشکیل دیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھی ہم سب زون پہ میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم پہلی تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس کی نوبت نوع ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات فیل فور پورے کیے جائیں جو لوگ ہمارے گریفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے جو لوگ شہید ہو گئے ہیں وہ وزیراعظم اپنی پیکٹ سے انتظام یا کہ افسران اپنی پیکٹ سے ان کو پیسے پی کریں میں پیر مرشد آپ کو بتا ہوں آپ نے دیکھا ہوا کہ آج نیتن یاہو کے گھر کے باہر کتنا پروٹسٹ ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ زندہ یا مردہ ہمارے لوگوں کو لاؤ وہاں آپ نے کوئی شیلنگ دیکھی یا سو گیا سے لاتھی چارج دیکھا پرومن اچھی آج آپ امریکہ میں دیکھیں کہ فلسطین کے حوالے سے کتنے بڑے بڑے پروٹسٹ ہوتے ہیں یہاں پہ کبھی کسی پولیس والے نے کسی پہ آتھ اٹھایا ہو آپ پرومن پرومن مظاہرین پہ آپ جا کے میں تھوڑا سا اب جو ہمارے سردار انتیاز بڑالوی صاحب ہیں آپ نے دیکھا ما شاء اللہ یہ ایک جو ہے خزانہ ہے ان کے پاس معلومات کا بھی اور تاریخ ہے ان کے اندر یہ ایڈوکیٹ ہیں پاکستان میں اور یہاں پہ اتنے ایکٹیو رہتے ہیں کہ آپ انہیں بلکل ایک عام آدمی کی طرح دیکھیں گے بینر جھنڈے اٹھائے نعرے لگاتے بلکل انہوں نے عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں جو انہوں نے اتنے حساس موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کی اور اس کا حل بھی پیش کیا اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو کرتا دھرتا ہے ان سے مل کے پر امن طریقے سے یہ معاملہ حل کرنے کی ان کی مخلصانہ کوششوں کو سلام پاکستان کے ساتھ ان کی محبت کو وفاداری کو سلام اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ باہر نگائے گا سے گھر میں ہی رہے آپ مجھے آج کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی شکریہ جزاک اللہ شاہ صاحب میں پاک وطن ٹی وی کا بالخصوص آپ کا کہ آپ اپنے سارے معاملات چھوڑ کے کشمیر کی عوضے سے آپ درد رکھتے ہیں اور آپ اہلِ بیعت میں سے ہیں تو ہم تو اہلِ بیعت کے خادم ہیں ایک میں آپ کے چینل کے وساطت سے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہم انٹرنیشنل اہلِ بیعت کانفرنس کروا رہے ہیں یہاں پہ بروگرام میں انشاءاللہ اس میں مختلف جید علماء حضرات وہ سارے مقاتیبیں فکر سے ہوں گے ہم میں آخری میسیج یہ دے رہا ہوں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابہا کے کاشر پاک وطن کی ساری ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم رضیان کریں ہمارا حد سے وفد تشکیب پا چکا ہے اور آخر میں ہم یہی کہیں گے جی کہ ایوامی ایکشن کمیٹی کو اور ظاہر ہے اگر پوری امت مسلموں کی نظریں پاکستان پر لگی ہیں تو کشمیریوں کی نظریں تو شروع دن سے ہی پاکستان ہمارا وکیل ہے تو ہم اپنے وکیل کو کہتے ہیں کہ ایسا جو ہو رہا ہے آپ اس کا نوٹس لیں اس میں ہم بلا کسی یعنی اس کے جنرل آسم منیر ہیں جو پاکستان میں چیف ہیں اسی طرح جیوسی مری ہیں زیر امور کشمیر ہیں وزیر امور پاکستان ہیں یہ جو اسے مدار ران ہیں نیچے آپ کو پتا ہے ازاد کشمیر میں جو وزیر امور اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس پر پھر بات کریں گے تو ہم کہتے ہیں جی کہ آگ سے نہ کھیلو تو تینکیو میں بہت مشکور ہوں پاک وطن ٹی وی کا اور بلخصوص سید زائد شباز صاحب کا کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری بات کو بڑے ایوانوں تک بچایا تو انشاءاللہ ہم امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ انہوں کے نقشی قدم پر چلتے ہوئے کشمیر کی آزادی تک انڈیا کی بربادی تک شاہد جی بات لمبی ہو رہی ہے میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہونے ہیں یہ ہندوستان کی آپ کو شاید پتا ہوگا کہ سکم میں ایک ریاست ہے اس میں پاکستان سے علاق کیا ہوا ہے جو نو گڑ حضرت باد ہمارا ہے ہم اگر چاہم کے میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ آج پاکستان نے آرمی یہ تیہ کر لے کہ کل ہم نے چائے سیری نگر پینی ہے تو میں اس رب کو میں باوضو ہوں ہوا حقے کرتا ہوں کہ ہماری آرمی میں یہ صلاحیت ہے اور اس چینل کے ذریعے میں مودی کو اور اس کے ٹوٹو کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ کسی گلتی میں نہ رہا ہو ابھی نندن کو چھوڑ دیا تھا ہم نے سائل سے کہا لی کہ تو اب تمہیں اس کی زیادہ کی متعدہ کرنی ہوگی کشمیر خالی کرنا ہوگا اور موسیلی آپ کو پتا ہے کہ ریاست جمعہ کشمیر کے لوگ پاکستان سے علاق چاہتے ہیں مگر آپ ازار کشمیر میں ایسی صورتحال نہ پیدا کرو کہ مودی اس سے فائدہ اٹھائے وہ پل پل کی راجنات سنگھ کا آپ بیان سن لیں آپ ان کے امیت شاہ کا بیان سن لیں میں سب کو واج کر رہا ہوں مودی سے میرا ڈریکٹ ٹویٹر پہ ہے میں آخری بات کہہ دوں کہ کل میں نے اسے میسیج دیا ہے کہ مودی یا تو اسلام قبول کر لو یا وہ بیڑی ہیں جو میرے آقا نے کہی تھی تم تو جنم کی گڑے میں جاؤ گے مگر تمہارے جو پیچھے بچے ہوئے ان کو پہننی پڑیں گی میں بندل اسلام علیکم بہت شکریہ جی امتیاز گڑالوی صاحب ماشاء اللہ آپ نے ایک درویش صفت مسلمان کی باتیں سنی اور کشمیری مجاہد کی پوری جھلکن میں نظر آتی ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی باکردار لوگ جو ہے وہ نصیب فرمائے تاکہ مسلمانوں کی مشکلات جو دنیا میں کم ہوں اور ہماری ماں و بہنوں کا تحفظ ہو سکے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ